دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائیں سیاسی اور اسکری قیادت آج پھر سر جوڑے گی نواز شریف کا قومی اسمبلی میں پالیسی بیان بھی متوقع آرمی چیف کا دہشت گرد اور خفیہ ٹھکانے پوری قوت سے ختم کرنے کا حکم کہتے ہیں ضرب عضب کی کامیابیاں ضائع نہیں ہونے دیں گے سانہے کوئٹا پر ملک بھر میں سوگ وقلہ کا عدالتی بائیکارڈ بلوچستان میں تعلیمی اور کاروباری ادارے بند کوئٹا میں دہشت گردی کے بعد کراچی میں رینجرز اور پولیس کا پہلا کامنگ آپریشن بانویں مجتبہ افراد گرفتار خانون نافذ کرنے والے اداروں کی ریپورٹ پر سندھ کے پانس مدارش کی ریجسٹریشن منسو مزید مدارش کی تفصیلات بھی تایا بندو میں شدید بارش اور توفان سے تباہی چھتے گرنے سے خاتون سمیت تین افراد جانبھت پچاس سے زائد زخمی لاہور میں بادلوں کے دیرے بارش سے موسم سہانہ ہو گیا شیخ اپورا سیال کو دسکا میں بادل برس پڑے کراچی سے کچرا ختم کرنے کی وزیر علیہ سندھ کی ڈیڈ لائن ختم شہر میں کوڑے کے دھیر جون کے تون ملتان میں چار ماہ پہلے اغواہ ہونے والا بچہ پیسل آباد بائی پاس کے دھابے سے بازیاب مقبوضہ کشمیر میں تین تیس میں روز بھی کشید گی کئی علاقوں میں کرفیو تعلیمی ادارے دکانے اور ٹرانسپورٹ بند اور پاس برالر جنید خان بندے سکوائر میں شامل نہ کیا جانے پر دل برداد سا انگلینڈ کی طرف سے کھیلنے پر غور موسیقی